قریب ایک ہفتے کی آساب شکن سیاسی اور قانونی جنگ کے بعد بل آخر سنیشر کی شام سابق وزیر آزم عمران خان نے ہتھیار ڈال دیئے جب سپیکر اسد کیسر نے رات بارہ بجے سے کچھ ہی دیر قبل اعلان کیا کہ وہ اپنے عہدے سے استفادے رہے ہیں اور تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کے لیے سپیکرز کے پینل میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق سپیکر قومی اسیمبلی سردار ایہا صادق کو دعوت دی کہ وہ اجلاس کی کارروائی کو آگے چلائیں ادم اعتماد پاس ہو گئی اور پھر سوموار کو وزیر آزم کا انتخاب بھی ہو گیا شہباز شریف ملک کے 23 وزیر آزم منتخب ہوئے اور پھر انہوں نے وزارت عظمہ کا حلف بھی لے لیا لیکن اس موقع پر صدر عارف علوی موجود نہیں تھے انہیں اچانک کسی بیماری نے آ لیا تھا انہوں نے شہباز شریف کا حلف لینے سے معذرت کی اس سے قبل اصد کیسر نے ادم اعتماد کی کارروائی آگے بڑھانے کے بجائے استفعہ دینے پر اقتفا کرتے ہوئے اسمبلی سے اٹھ جانا بہتر جانا تھا ڈیپیٹی سپیکر کاسم سوری نے وزارت عظمہ کے لیے ووٹنگ کروا کر اپنی پارٹی کی شکست دیکھنے پر ایک بار پھر منصب صدارت ایاز صادق کے حوالے کرنا مناسب جانا اور پھر وزیر آزم کی تقریر کے فوراں بعد ملاول بھٹو زرداری کی تقریر سے پہلے ہی سپیکر کا منصب چند لمحے کے لیے سنبھال کر اجلاس کو پانچ دن کے لیے برخواست کر دیا اس سے قبل اتوار کی شام ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی بڑی تعداد میں سڑکوں پر آئے اور انہوں نے نہ صرف سیاسی مخالفین بلکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ پر بھی شدید تنقید کی اور اپنے روایتی انداز میں گالم گلوچ سے بھی گریز نہ کیا اور شاید یہی شہباز شریف حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ثابت ہونے جا رہا ہے عمران خان دور حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ان کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر رہا کہ وہ سیلیکٹڈ تھی اور اسے اسٹیبلشمنٹ نے بنوایا تھا عمران خان بیانیاں سازی کے ماہر ہیں دوہزار چودہ میں انہوں نے یہ بیانیاں عام کیا کہ دوہزار تیرہ میں بننے والی حکومت دھاندلی زدہ تھی اور اس کے لیے نگران وزیر اعلی پنجاب نجم سیٹھی نے پینتیس پنکچر لگائے تھے بعد ازا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے تھے لیکن تب تک یہ عقیدہ ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا اب انہوں نے شہباز شریف حکومت کو بھی ایک بڑا چیلنج ایک مبینہ خط کی صورت میں دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ الزام آیت کرتے ہیں کہ ان کی حکومت امریکہ نے گرائی یہ خط نہ کسی نے دیکھا ہے نہ کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ اس کے مندرجات کیا ہیں لیکن امران خان کے حامی ان کی بات پر اندھا اعتبار کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان سے جھوٹ نہیں بولا سینئے تجزیہ کار نجم سیٹھی نے دی فرائیڈی ٹائمز کے لیے اپنے اداریے میں لکھا ہے کہ حکومت کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کم کرنا ہے اس کے علاوہ بجٹ بھی بنانا ہے اور سابق وزیر اعظم بڑے اتمنان سے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بہران کو نئی حکومت کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اگر ملکی تاریخ کے سب سے بڑے خسارے والا بجٹ عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا گیا وہ مزید کہتے ہیں کہ نو جماعتوں نے اس حکومت کو کندھا فراہم کیا ہے اور اب وہ اپنا حصہ مانگیں گی ان کی خواہشات مختلف سمتوں سے حکومت کے دامن گیر ہوں گی اگر شہباز شریف اگلے انتخابات سے پہلے اس مسئلے کو نہ سنبھال سکے تو عمران خان پلٹ کر بار کریں گے اور حکومت کے لیے نت نئی مشکلات پیدا کرتے رہیں گے اس لیے جن کا خیال ہے کہ وہ طویل تناف کے بعد اب سکون کا سانس لے لیں گے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیالات پر نظر سانی کریں جمہوریت کے درپے مشکلات اور مسائب ابھی کہیں نہیں گئے خط کا مقابلہ کرنے کے لیے شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں ان کیمرہ تحقیقات کا اعلان کیا ہے لیکن سابق وزیر اطلاع فواد چودری اسے پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ تحقیقات عدالت عظمہ کے بنائے گئے کمیشن کے ذریعے ہی قابل اعتبار ہو سکتی ہیں نجم سیٹھی نے اداریے میں جن مشکلات کی طرف اشارہ کیا ان میں سے کچھ پر شہباز شریف نے بھی اپنی تقریر میں تفسرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے پاکستان پر بیرونی کرز میں ساڑھے تین سال میں ملکی تاریخ میں اس سے پہلے کے کل کرز کا اسی فیصد مزید اضافہ کر ڈالا کرنٹ ایکاؤنٹ خسارہ ملکی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ سکتا ہے جبکہ عوام پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں معیشت پر گہری نگاہ رکھنے والے صحافی خورم حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کی معاشی چیلنجز بہت ہی سنگین ہیں جب پاور میں آئیں گے تو پہلی چیز جو کرنی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہمارا سسپینڈ ہوا ہوئے اس کو بہال کرنے ہیں اس کی بہالی کے لیے دو تین سٹیپس جو آئی ایم ایف نے آلڑی آؤٹلائن کر لیے ہیں وہ ضروری ہوں گے مثال کے طور پیٹرول اور ڈیزل پرائیسز کی اوپر جو کیپس آناؤنس کر لی تھی عمران خان نے ان کو ریموو کرنا ہوگا اور ابھی مارکٹ میں کافی زیادہ اس چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ جب ان کو ریموو کریں گے تو پرائیسز کہاں تک جائیں گے پچھلے ہفتے اگرہ نے ایسٹیمنٹ لگایا تھا ایسٹیمنٹ تو نہیں لے کر انہیں پرائیس دیٹرمنٹ کی تھی کہ دو سو پانچ روپے سی لیٹر ہونے چاہیے پرائیسز تو کافی بڑا جمپ ایک پاسیبل ہے اور آج وزیراعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ڈالر کی قیمت کو مستحقم کرنا اشد ضروری ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جیسے جیسے سیاسی بہران بڑھتا رہا اس کی ملکی معیشت پر بھی بہت گہرا اثر پڑا ڈالر کی قدر وہ ایک سو نوے سے زائد تک جا پہنچی تھی اب اگر وہ گر کر ایک سو بیاسی تک پہنچ چکی ہے لیکن اب صرف ایک دن میں ڈالر کی قدر میں اتنی بڑی کمی ہونا یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بہار ہو رہا ہے اور فانانشل مارکٹ پلیئرز جو ہیں ان پو اب لگ رہا ہے کہ ایک ریل کے اوپر آگے ہے پاکستان کا سلسلہ اور ایک ڈیریکشن پکڑ دی ہے اور اب جو ہے بہتری کی طرف جا سکتا ہے سلسلہ یہ فانانشل مارکٹس کی اپنی اسیسمنٹ ہے اور یہ اسیسمنٹ نظر آ رہی ہے ان کی اپنی ڈالر موکٹس سے اور نمبر تھری ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کے جو فورن بانڈز ہیں ان کی جو ییلڈز تھی وہ کوئی فورٹین سے دے کے ایٹین پرسنٹ تک چلی گئی تھی پاک جو میں نے لیٹسٹ سونا ہے فیلحال although it's early کیونکہ منڈے ہے پہلا دن ہے فرنانشل مارکٹس ابھی ابھی سوئرنگ ان ہوئی ہے کوئی چھے گھنٹے کا ٹائم ڈیفرنس ہے ہمارے between us and london جہاں پہ فرنانشل مارکٹس دیسٹ ہے لیکن میں سن رہا ہوں کہ ابھی جو لانگ بانڈز ہیں ان میں اوری ییلڈز اور ان کی جو پپان ریٹس ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ لوگ مجبور ہائیں گے انٹرناشنل ہیلپ مانگنے پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہائیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب مجبور ہائیں گے سعودی عرب چائنا یو اے versa انہی کے پاس جا کے ان سے مانگنے پہ کچھ ہمیں اور فسیلٹی کے تھو اور کچھ foreign exchange reserves میں آپ ہمیں سپورٹ دیں تاکہ ہم نے جو اجسمنٹ لینی ہے وہ اتنی انٹینس نہ ہو جتنی ابھی ہمیں لگ رہی ہے کہ وہ ہونی پڑے گی کیونکہ اگر انہوں نے ابھی وہ سٹیپس لے لیے جو آئی ایم ایف پروگرام ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو انفلیشن کی ایک اور لہر آئے گی پاکستان کی ملشت میں پاکستانی سیاست میں سیول ملیٹری تعلقات کا مسئلہ دائمی ہے حکومتیں فوجی اور سیولین دونوں ہی آتی جاتی رہیں لیکن یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہو سکا یہاں تک کہ جنرل عیوب خان کے خلاف زلفکار علی بھٹو اور جنرل زیاءالحق کے خلاف وزیراعظم جنیجو کی بغاوتیں بھی ہوئیں جب یہ دونوں عامر اقتدار میں تھے یہ مسئلہ صرف تبھی پیدا نہیں ہوتا جب سیولین اقتدار میں ہو تاہم سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھنے والے اکرائی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ایجاز حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ شہباز شریف حکومت اور فوج کے تعلقات بہتری نویت کے رہیں گے پہلے تو شہباز شریف کو علم ہے کہ پچھلی حکومت کا فوج کے اندر تکرریوں تبادلوں کے معاملے اور خارجہ امور میں اپنی ٹانگڑانے سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچا لہٰذا ان حوالوں سے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے دوسرے شہباز شریف اور مسلم لیگ نون نے پینما پیپرز کے منظر عام پر آنے کے بعد سے بہت سے کرپشن کے الزامات کا سامنا کیا ہے اور انہیں احتجاجی سیاست میں ایک نئی زندگی بخشی ہے اگر وہ سمجھداری سے کام لیں تو انہیں فوج سے لڑنے کی بجائے اقتدار میں رہتے ہوئے پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ اس موقع سے پورا سیاسی فائدہ اٹھا سکیں بھٹی کے مطابق اس کی تیسری وجہ پاکستان کا موجودہ معاشی نظام ہے اور اگر ماضی کو دیکھا جائے تو اس شریفوں سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے چونکہ فوج کو بھی معاشی بگاڑ کا ادراک ہے انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ نئی حکومت کو دیوار سے نہ لگائیں لہٰذا اس حکومت کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر رہنا زیادہ کرینے قیاس ہے آنے والے دنوں میں عمران خان ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گے اور شہباز شریف اپنی ایڈمنسٹریشن کے جہور دکھا رہے ہوں گے ماضی کو دیکھیں تو یہ دونوں حضرات اب ان جگہوں پر ہیں جہاں یہ بہترین پرفارم کرتے ہیں یہ مقابلہ اگر اخلاقیات کے دائرے میں رہے تو اس سے ملکی معیشت اور گورننس میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے